تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈال حکمت اور دانائی کے پانی سے موٹاپا ختم کرنے کا طریقہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ایک کپ نیم گرم پانی میں ایک عدد لیمو نچوڑ کر پی لیں جس سید جسم کی چربی پگھلتی ہے نہار منہ قہوہ میں لیمو نچوڑ کر اور یہی دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا ایک چمچ مولی کے دانا لیمو کا پانی میں استعمال بھی مفید ہے موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا ادرک کی چائے ہو رات کا کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے سلاک کا استعمال کسرت سے کریں کیا اپنے کبھی بکتخ کا انڈا کھایا ہے بکتخ کے انڈے میں مرغی کے انڈے سے زیادہ غزائیت ہوتی ہے پہلے زمانے میں بکتخ کے انڈے زائے نہیں کرتے تھے خود بھی کھاتے سردیوں کے موسم میں بچوں کو کھلاتے اس سے خون کی کمی دور ہوتی اور نزلہ زکام نہیں ہوتا تھا سینے میں درد رہتا کھانسی ٹھیک نہ ہوتی سردی میں ہوا لگنے سے فوراں زکام شروع ہو جاتا تو انڈا پھینٹ کر اس میں گرم دودھ اور چینی ملا کر پینے سے آرام آ جاتا جو بچے دیر سے بولتے ان کو زتون کے تیل میں بکتخ کا انڈا روزانہ کھلاتے بچے بولنے لگتے تھے جلد اور خون کا کینسر کیسا بھی ہو اس کے لیے مکمل اور بہتریم علاج دیماسہ بوٹی کسی پنسار کے دکان سے عام ملتی ہے ملتا کر کے باریک پیس کر صفوف بنا لے مدار خوراک ایک گرام صفوف صبح اور شام خالی پیٹ تازہ پانی کے ساتھ کھائیں نیز اس کا قہوہ بھی بنا کر پی سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ایک گرام صفوف کو دو کپ پانی میں ڈال کر پکائیں پانی جب ایک کپ رہ جائے تو چائے کی طرح گرم گرم دن میں تین بار خالی پیٹ اس نسخہ کو ایک سے دو ماہ آمرز ختم ہونے تک استعمال کر سکتے ہیں ایک ماہ کے بعد خون یا متاثرہ جگہ کا پیست کروا کر دیکھیں اگر مرز کو کم افاقہ ہوا ہے تو مزید ایک ماہ استعمال کریں اگر مکمل آرام ہے تو استعمال کرنا چھوڑ دیں اس نسخہ کے استعمال سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس دوا کے استعمال کے دوران روزانہ شام پانچ بجے خالی پیٹ زیتون کے تیل کے دو چمچ بڑے کھانے والے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے صرف بھوک کاتنے سے تو روزے مکمل نہیں ہوتے آپ کو اپنے ان عمال کو بھی اپنی عادات سے کاتنا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کو کون سی عادات پسند نہیں ہے چغلی کی عادت جھوٹ کی عادت منافقت کی عادت حسد کی عادت تحمت لگانے کی عادت بد گمانی کی عادت اور ان عادات کو اپنانا ہوگا جن سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ کو کون سے محبت ہے اخلاق والوں سے شکر والوں سے سبر والوں سے اللہ کا خوف رکھنے والوں سے سارا دن بھوکے پیٹ بستر پیسو کر آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کو آپ کے اس احسان کی ضرورت ہے لیکن آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ضرور ہے اس لئے اپنے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو قسرت سے یاد کرتے ہیں اور اللہ کو قسرت سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے نماز نماز کے بغیر روزے مکمل نہیں ہوتے اگر اپنے سخت پیاس کی حالت میں وضو کے پانی کو زبان سے گزار کر خوشک حلق تک جانے سے نہیں روکا اور سخت بھوک سے ندھال ہو کر اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ نہیں کیا تو اپنے روزے کا حق ادا نہیں کیا جو دنیا کی لذتوں میں گوم ہو جاتے ہیں انہیں جنت کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے صحیح البخاری رسول اللہ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے صحیح بخاری بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کا آسان ٹوٹ کر سورج مکھی کے بیج لے اس کا صفوف بنا لے جتنا صفوف بنے اس سے دوگنی شکر ملا لے رات کو روزانہ بارہ گرام یہ صفوف دودھ کے ہمرا لے کچھ عرصہ اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد بال کالے نکلنے شروع جائیں گے انشاءاللہ وزن کم کرنے کے آسان طریقہ کھانا خوب چبا کر کھائیے چائے کافی آدودھ میں چینی کم استعمال کرے زیادہ ریشے والی غزائیں استعمال کریں باقائدگی سے ورزش کریں اور مصروف رہیں مشروبات کو گھونٹ گھونٹ کر پیں بجائے اس کے کہ غطا غط حلق میں اونڈیل دیں ہر بار کھانے سے پہلے پانی ضرور پیں اور کھانے کے بعد کرشش کریں کہ پانی نہ پیا جائے کھانے کے ساتھ سلاد لازمی رکھیں اور کھانا ختم کرنے سے پہلے سلاد کھالیں غصہ سے پرہیز کریں زیادہ غصہ کرنا موٹاپا کا موجب ہے آہستہ آہستہ وزن کم کرنا بہتر ہے بجائے اس کے اکثر وزن کم کیا جائے اپنا وزن ہر ہفتے چیک کریں اور چارٹ پر نوٹ کرتے جائیں قبض سے بچیں چھان ملا آتا استعمال کریں نہ صرف حازمہ درست رہے گا بلکہ شوگر لیول بھی کنٹرول رہے گا چھان زائد چکنائی کو جزب کرتا ہے میتھی چیزوں کا استعمال کم کریں زیتون کا تیل سوزش کے خلاف اپنے فوائد کے سبب بھی جانا جاتا ہے طبی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ تین سے چار چمچ زیتون کا تیل وہی اثر کرتا ہے جو دوسری دوائی کا ہوتا ہے فالج جوروں کے درد میں کمی زیتون کے تیل کی مالش فالج گنٹیا خارش جوڑوں کے لیے اور پورانے درد کے لیے مفید ہے سر میں پیدا ہونے والی خشکی اور گنجپن کے خاتمے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے کلانجی گھر کی محافظ کلانجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سردرد دور ہو جاتا ہے کلانجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے کلانجی کا تیل بدن پر لگانے سے تنل ختم ہو جاتے ہیں پانی میں پسی ہوئی کلانجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے کلانجی کو سرکا میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رف ہو جاتا ہے کلانجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں کلانجی کو سرکا میں ملا کر برسہ پھل بہری پر لگانے سے برس دور جاتا ہے کلانجی کی ایک چوٹک کی آٹھ دس قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کلانجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے کلانجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کلانجی کا تیل اور کنل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے موسلی سفید موسلی سائے کلانجی سونٹ سب کو برابر کر کے سالن میں ڈالا جائے آسابی دردوں کے لیے مفید ہیں روغن خشخاص دو حصے اور روغن کلانجی ایک حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے ایک کترے کلانجی کے تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے آسان سا نسخہ اس نسخے کو اب استعمال کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں صرف دو دانے منہ میں چبا لیں پھر دیکھیں کمال اپنے لینے ہیں دو دانے ثابت لاؤں کے رات کو منہ میں اچھی طرح چبانے کے بعد اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیں ایک ہفتہ لگاتار استعمال کریں اب حیران ہو جائیں گے کیا آپ کا سانس پھولتا ہے گوردے سے ہی کام نہ کریں تو پانی پھیپڑوں پر چڑ جاتا ہے جس سے پھیپڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے دوپہر اور رات کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اکیس ثابت کالی مرچوں کا کہوہ پییں کہوہ بنانے کا طریقہ اکیس کالی مرچوں کو دو کپ پانی میں اوبال لیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں پیچھے مڑ کے مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ درو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھانسے رہو گے تو حال گزر جائے گا ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو الفاظ صرف بہانہ ہے یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کے طرف کھینچتا ہے الفاظ نہیں سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھلائیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا